مہنگائی کی خلاف مل بھر میں آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج کراچی میں امپریس مارکٹ اور لاہر میں جن مندر چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے کراچی میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آج یوں سے نمائندے جنید جعوید نے جبکہ لاہر سے ہمیں جوائن کریں گے آج یوں سے نمائندے سعید بلوج تو سب سے پہلے لاہر کا رخ کرتے ہیں سعید بتائیے گا زندہ دلانے لاہر کتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں اور کون کون سی سیاسی جباتیں اس وقت موجود ہیں جی پی ڈی ایم کے زیر اعتبام آج لاہر میں یہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ یہاں پر جن مندر چوک کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی بہت کم لوگ جہاں پر اسے مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ عام طور پر میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی عدالتوں میں پیشیوں کے وقت موجود ہوتے ہیں ابھی تک تو وہی لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا جو لیڈر ہے وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا چونکہ آج کا جو پی ڈی ایم کا یہ مظاہرہ ہے اس کی ہوسٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی پارٹی کی جو پنجاب کی ترجمان ہے عزمہ بخاری صرف وہ پہنچی ہیں اور سابق میر خاجہ احمد حسان پہنچے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا جو ابھی کا جہاں پر نہیں پہنچا اور بتایا یہ گیا ہے کہ شاید خاجہ سعاد رفیق اور سابق سپیٹر نیشنل اسمبلی یا سادق ہیں وہ جہاں پر آئیں گے اور جہاں پر تکاریل کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز لگائیں گی ہیں میرے دائیں جانے تو وہ بھی ابھی تک خالی ہیں اور جو مظاہرین کی تعداد ہے وہ بھی کافی کم ہے تین بجے کا وقت دیا گیا تھا اس وقت تین بجے سے ایک وقت ہو جتا ہے لیکن ابھی تک بڑی ایک قلیل تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی یہاں پر موجود ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کتنے لوگ اور آتے ہیں جب بڑے لیڈر یہاں پر آئیں گے کیا در یہاں پر آئے گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں لیکن اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ایک مذہبی تلطیب کی جانب سے یہاں پر احضاج کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہر کے اکثر راستے جو بیندہ ہیں سنٹینر لگائے گئے ہیں اور پولیس کی پاری نفی جو ہے وہ تائنات کی دی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پر پہنچنے میں بھی مشکلات ہو رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں یہاں پر زیادہ لوگ پہنچ جائیں لیکن ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں تعداد جو ہے وہ مظاہرین کی وہ کافی دلیل ہے ہاں البتہ نعرے ضرور لگائے جا رہے ہیں کچھ خواتین نے کفن پہنکتے ہیں جنید یہ بتائے گا اس وقت کے تازہ ترین صورتحال کیا ہے مولانا فضل الرحمان کیا اس وقت احتجاج میں پہنچ چکے ہیں اور کون کون سی دیگر رہنمائے ہیں جو اس وقت موجود ہیں امپریس مارکٹ میں دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان کی احتجاج میں شرکت منسوق ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی جگہ پر جو ہے مولانا گفور حیدری یہاں پر امپریس مارکٹ پر جمعیت علماء اسلام کے جد مظاہرے ہیں اس میں خطاب کریں گے اس وقت تیاریاں جو ہے وہ مکمل کی جاری ہیں ساؤنڈ سسٹم لگایا جا رہا ہے اسٹریج بنایا جا رہا ہے دونوں اعتراف کی سڑکوں کو جو ہے امپریس مارکٹ کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے پولس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے جو کہ سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہی تاہم مولانا گفور حیدری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب کراچی لینڈ کر چکے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی کارکنان کی آمد کا سلسلہ رکا نہیں ہے وہ مختلف مسجدوں سے مدرسوں سے اور دیگر علاقوں سے جو ہے یہاں کی طرف آ رہے ہیں اور یہ مین ایمپریس مارکٹ کے جو اعتراف کی گلیاں ہیں وہ بھی اب کناتے لگا کر انتظامیہ کی جانب سے بند کر دی گئی ہیں یہاں پر جو بلند نمارتے ہیں وہاں پر بھی پولس اہلکاروں کو جو ہے وہ بٹھائے گیا ہے اور سیکیورٹی کے لیے نگرانی کے لیے جو ہے وہاں پر تائنات کیا گیا ہے تاہم ہم ابھی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرہ ہے یہ حتمی طور پر جو ہے وہ چار سے سوہ چار کے درمیان جو ہے وہ شروع کیا جائے گا جس کے میں مولانا غفور حیدری قطاب کریں گے توقع کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے اس جلسے سے اس احتجاجی مظاہرے سے جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو کر سکتے ہیں تاہم ابھی اس بات کی کنفرمیشن جو ہے وہ بتائی نہیں جا رہی ہے جی ٹھیک ہے جنی جعبد بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ لہور سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا تھا سعید بلوش نے آپ کو بھی بہت شکریہ دونوں نے ہمیں بتایا کہ مہنگائی کے خلاف ملپنوی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جو ہے وہ جائے